اصل میں گھاٹی کو جنت کشمیر بنائے گا ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جن سے آپ کا تعرف کرا دیں ہمارے ساتھ کشمیر سے جھلیں گے ماجد حیدری جو کی جنرلسٹ ہے پولیٹیکل اینلسٹ ہے افتقار مزگر پولیٹیکل اینلسٹ ہے سید بابا قادری جو کی ایڈوکیٹ ہے پرسیڈنٹ ہے لوئرز کلپ کشمیر کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے میجر گورا واریا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو کی آتھا رہے اور اسٹرائٹیجک افیار ایکسپورٹ ہیں امن سنا بی جے بی کے پروبکتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ماجد صاحب پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے اب سینا نے تیع کر لیا ہے سر جتنے نام سامنے آ رہے ہیں جتنے پکڑے جا رہے ہیں ان سب کا جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے گا جی سید سوہیل صاحب میں پچھلے چار روز سے کوئی ڈیٹ لسٹ ہٹ لسٹ دیکھ نہیں پایا کیونکہ چار روز سے پورے دیش میں ایک نیا دھاراوائی چل رہا ہے جس کا نام ہے رہسیہ بیس لاکھ کروڑ کا ابھی جو ہمارے دیش کو لسٹ اس وقت چاہیے ہے وہ میرے غریب مزدور بھائیوں کے لیے روٹی کی لسٹ چاہیے ہے اگر دیش کو کوئی لسٹ چاہیے ہے تو ان مزدوروں بیچاروں کی چیئے جو مارے گئے ہیں جس کو کھانے کو نہیں ہے کچھ اگر کوئی لسٹ چاہیے ہے تو بھاج پہ سرکار پہلے بتا دے سنیے روٹی میں دیتا ہوں روٹی میں دیتا ہوں سنیے ذرا حیدری صاحب سنیے روٹی تو کشمیر سے مل رہی ہے جو پال رہا ہے وہ روٹی دے رہا ہے ایک بل نکلا ہے ایک بل سے آتنکی نکلیں وہ بل دکھا رہا ہوں میں درشکوں کو دیکھئے ذرا اسی بل میں یہ آتنکی چھپے ہوئے تھے ماجید حیدری اور یہاں روٹی بتا ہے آپ کو کون پہچا رہا تھا سنیے ذرا سنیے 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 حیدری صاحب حیدری صاحب حیدری صاحب حیدری صاحب حیدری صاحب سنیے 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 حیدری صاحب حیدری صاحب ظہور وانی کو جانتے ہیں ظہور وانی کو جانتے ہیں اس بل میں ظہور وانی کی لسٹ چاہیے مزور بھائیوں کے لیے حضور سنیے 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 ظہور وانی یہاں روٹیاں پہنچا رہا تھا میرے بھائی مر رہے ہیں دیش میں کوئی تمہارا بھائی نہیں ہے میری بات سنو اٹھائیے یہاں سے سکرین سے یہ کہاں سے پکڑ کے لیے آیا ہے مجدور کو ہٹو یہاں سے مجدور بھائی مجدور بھائی جھوڑ بول رہا ہے اب میری بات سنو ایسا ہے کہ سنو میری بات پھر زلیل ہوگے تم پھر زلیل ہوگے تم سے مائک فیک کے اور وہاں پہ جا کے کسی اور سٹوڈیو میں بیٹھ جاؤ گے کیونکہ عزت تمہاری ویسے بھی نہیں ہے ہر رات کو ظلیل ہوتے ہو سارا ہندوستان تمہاری دلالت دیکھتا ہے مت کرو ایسے مت کرو پیار محبت سے کرنے تو ڈیبیٹ ورنہ پھر بولوں گا پھر مائک اتار کے بھاگو گے اور فلم سٹیٹی کے کسی اور سٹوڈیو میں اپنے گندی سی شکل لے کے بیٹھے رہا ہوگے مزدور بھائی مزدور بھائی مزدور بھائی کہتے ہو تو میں مزدوروں کا کیا دکھیں بھائی بھائی ایک بات بتاؤ سنو تم اپنے آپ کو پترکار کہتے ہو تم پترکار نہیں ہو تم ایک پولٹیکل پارٹی کے دلال ہو تم نیتا گری کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہو بھائی تم تو پترکار ہو تم نیوٹرل سٹینڈ کیوں نہیں لیتے مجھے لسٹ چاہیے اب تو ہے کون لسٹ مانگنے والا تجھے لسٹ دے کون رہے ارے ماجید حیدری تمہیں لسٹ دے کون رہے تمہیں لسٹ دے کون رہے بڑے آئے مجھے لسٹ چاہیے مجھے لسٹ چاہیے میں پورے دیش کو بتاتا ہوں پورے دیش کو پورا دیش سنے جو میں آج بول رہا ہوں یہ جو شخص آپ کے سکرین میں ہے یہ ہر شام آتا ہے زلیل ہونے نیشنل ٹیلیویجن پہ ہر شام پرائید ایک منہ ایک منہ ایک منہ مجھے بہت افسوس ہے ماجید حیدری سنیے ماجید حیدری سٹاپ ماجید حیدری سٹاپ پلیز ماجید حیدری پلیز ماجید حیدری مجھے بہت افسوس ہے سنیے آپ ماجید حیدری مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک شبد آپ آتنکیوں کے خلاف نہیں بول پاتے ہیں ایک شبد آپ آتنکیوں کے خلاف نہیں بول پاتے ہیں مزگر افتخار مزگر افتخار مزگر میری آواز مل رہی آپ کو افتخار مزگر صاحب میرا سیدھا سوال آپ سے یہ کہ ابھی ماجید حیدری روٹی روٹی چلا رہے تھے یہ جو گفہ ہم دکھا رہے ہیں آتنکیوں کی یہ جو سرنگ ہم دکھا رہے ہیں ٹیلی ویزن سکرین پر اس سرنگ میں روٹی آپ کو پتا ہے کون پہنچا رہا تھا ظہور وانی پہنچا رہا تھا وہ بھی کشمیر کہہ رہنے والا تھا ظہور وانی پہنچا رہا تھا کیوں نہیں ایسے ہر شخص کو چن چن کر آتنکیوں کو چن چن کر بہتر ہوروں کے پاس بھیجا جائے دیکھیں صاحب بوجھ میں ایک ایجنسی ہوتی ہے جس کا نام ہے ملٹری ایجنسی ہے اس کا کام ہے وہ اچھے سے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے لیکن اس بات کے کہ آپ کو گسہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم بولیں گے کہ آپ شراب کی ڈیلیویری ہوم ڈیلیویری دے رہے ہیں اور ہمارے لیے اور آپ سر آپ نے جمہور کشمیر کے لیے کیا کیا تین سو ستر ہٹانے کے بعد جمہور کشمیر میں کمہ ہمیں وزر آئے کہ ہم صرف ہیں ایک منٹ للیت جواب دیں گے للیت للیت جواب دیں گے للیت 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 امبردار ہمارے آئی کو ایسے ہائیجیک کر دیں گے لیے ایسا ہے سنیے جب 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 کشمیر سے انسانیت کا شبد نکل آتا نا جب جب کشمیر سے انسانیت کی آواز آتی ہے بڑا تعجب ہوتا ہے پاچھ ہرزار سال پرانی وراثت ہندووں کا انہوں نے جنسائیڈ کیا تب ان کی انسانیت کہاں تھی کہاں تھی تمہاری انسانیت جب تم نے کشمیری ہندو کو اپنے نیبر ہوتے مار بگاگ دیا وہاں سے کہاں تھی تمہاری انسانیت انسانیت کی بات کرتے ہو سنو انسانیت کی بات کرتے ہو کہاں تھی تمہاری انسانیت جب تم شیارپیت کے لوگوں کو بولتے ہو کالا ختا تھو کہاں ہے تمہاری انسانیت جب تم بولتے ہو وہاں پہ کشمیریوں کشمیر سے باہر آنے وہنے لوگوں کو کیا بولتے ہو جائے تمہاری ماتا ہے ہم اس کو گھاتا ہے یہ تمہاری انسانیت لالی جی افتخار مزگر افتخار مزگر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کسی کو کوئی سن نہیں پا رہا سب بولیں گے تو کوئی نہیں سن پایا افتخار مزگر افتخار مزگر کیونکہ تمہاری انسانیت کا نظریہ ختم مر چکا ہے کشمیر میں افتخار مزگر تم لوگوں نے شب قدر کی رات میں جس پی ایوب پنیچا قتل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا یہ انسانیت کوئی انسانیت نہیں ہے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے جب تک ریاض جہر نائی پو جیسے لوگ پیدا کرو گے تمہارے یہاں ماتم رہے گا اب شروعات ہوئی ہے کشمیر جہاد کی الٹی گنٹی شروع ہوگی ہے اور تم جیسے اوور گراؤن ورکر جو ہونا تم لوگ کو کھل بلی نہیں مچھی ہے ایک منٹ ایک منٹ تمہارے فارق عبداللہ کو ارے فارق عبداللہ کو پوچھو جب برانوانی قتل وہاں مارا کیا تھا کیا بولا تھا اس نے سید بابر قادری میں کشمیر کے ایک ایک شخص سے پوچھ رہا ہوں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شخص بھی بابر قادری ایک شخص بھی آتنکیوں کے خلاف کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خاموشی دراصل آپ لوگوں کی خاموشی کشمیر میں یوہوں کو بندوق اٹھانے کے لئے شعہ دیتی ہے بابر قادری سعید سویل صاحب میں بات کروں گا مگر اگر مجھے کسی نے بتمیزی کی اور یا ہیکلنگ کی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو میری بھی سوال بھی سن لیجے سوال بھی سن لیجے آپ سوال کا جواب دیں گے آپ این غین شین نہیں پڑھائیں گے یا بیٹھ کے جو سوال پوچھا گیا اس کا سیدھا جواب دیجئے گا ٹھیک جی ٹھیک آتنکیوں پر کیوں چپی ہے آپ کی جو ٹاپک آج ہے جو ٹائٹل ہے آپ کے پروگرام کا وہ وہ میں کہوں گا نا کیوں کیونکہ مہابارت جو آپ ابھی پروگرام چلا رہے ہیں مہابارت میں کیا ہوتا ہے مہابارت میں ایریلیجس ٹھنکس کی گئی ایریلیجس جو ادھرم کیا گیا درم کے نام پہ درم کے نام پہ وہی ادھرم کشمیر میں کر رہے ہیں درم کے نام پر درم کے نام پر جو ٹھیکے داری آپ کشمیر میں چلا رہے ہیں درم کے نام پر جو ٹھیکے داری چلا رہے ہیں کشمیر میں آپ لوگوں کو درم کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں معصوموں کو درم کے نام پر بندو کے اٹھوا رہے ہیں جہاد کے نام پر انہیں آتنکی بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آپ کشمیر میں اس سے بڑی ٹنل دو آزار چودہ میں کھو دی گئی تھی جب باجبہ گومنٹ میں آئی تھی سارا ہندوستان ڈیوائیڈ ہے پول ریز ہے بابر قادری صاحب اب دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی حالت کیا ہوگی ہے بابر قادری صاحب ایک منٹ بیس پچیس کروڑ مسلمانوں کو آپ نے پشٹ وال کیا ہے آپ نے تو انوائٹ کیا ہے ماہ بارت یہ آپ کی قسمی ہوگی ہے بابر قادری سنیے بابر قادری سنیے آپ بابر قادری یہ مہا بارت دراصل آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے بابر قادری بابر قادری سنیے بابر قادری یہ مہا بارت آپ جیسوں کے لیے ہے جو کشمیر میں اسلام کا نام لے کر یواؤں کو جہادی بناتے ہیں جو کشمیر میں دھرم کا نام لے کر جو کشمیر میں دھرم کا نام لے کر لڑکوں کو بندو کے پکڑواتے ہیں یہ مہا بھارت آپ جیسوں کے لیے ہے اور اس مہا بھارت میں آپ جیسے ادھرمیوں کے آئی صفائیہ ہوگا آپ مہا بھارت دیکھ لیں آپ گریب عوام کی مہا بھارت دیکھ لیں یہ جو پینلس بیٹھے ہیں جو گھلیاں دیتے ہیں ان کو اب سمجھ آ گیا کہ ہندوستان ہندوستان کو انہوں نے کس پٹلی پر لاکے کھڑا گیا ہے اور کشمیر کو کہا لے گئے آپ کشمیر کو کہا لے گئے آپ آپ کو علم ہے آپ نے وہاں آتنکی پیدا کیے آپ چاہے تو وہاں سے پڑے لکھے لڑکے نکلے توپر نکلے سارے آپ گانیوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے سارے مسلم جگہ سے ادھرمی ہے بابر کادری وہاں سے بابر کادری آتنکیوں کی پیروی کرنے والا سب سے بڑا دھرمی ہے بابر کادری بابر کادری آتنکی بابر کادری سنید بابر کادری کوٹ اور ٹائپ پہن لینے سے کوئی آدمی پڑا لکھا نہیں ہو جاتا بابر کادری کالا سوٹ اور کالی ٹائپ پہن لینے سے اقل اور علم نہیں آتا ہے پتہ ہے آپ کو بابر کادری بابر کادری سنیے ذرا کوٹ ٹائپ پہن لینے سے اقل اور علم نہیں آتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانچ اگس کے بعد اور ہندوستان میں مائنورٹیز کو ڈی پرائیوٹ سوشیت ورگ کو جو آپ نے ایکسپرائٹ کیا اچھا 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 کتل غارت گھری کا ماحول بنا دیا اب آپ خود اس میں عوام کے ساتھ میں نے ایک منٹ ایک منٹ آپ کو پتا ہے کشمیر میں مائنورٹی کون ہے آپ کس مائنورٹی کی بات کر رہے ہیں آپ رسن میرا سوال آپ سے بابر کادری جیسے لوگ جو کوٹ سوٹ اور ٹائپ پہن کے بیٹھتے ہیں اور یہ یہاں دراصل آتنکیوں کی پیروی کرتے ہیں مائنورٹیز یہاں الگ دیفنیشن ہے ہندوستان میں الگ ہے نا نہیں دیکھیں دیکھیں ان کی سبستی سنیے آپ ذرا سنیے سنیے قادری صاحب رکھ جائیے کیا کہتے ہیں آپ آپ نے ہندوستان کو پرباد کر کے رکھے ہاں 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 کشمیر کو آپ نے آباد کیا ہے کشمیر کو آپ نے آباد کیا ہے کیوں گلے کو تکلیف دے رہے رہے ہیں آرحیسن پلیز کیوں گلے کو تکلیف دے رہے ہو اتنی ہاں میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ وہ سمسیہ کیا ہے کشمیر میں 1990 سے کہ جب یہ وہاں سے جب یہ جہادی آئے سوویت یونین وہ جو افغانستان میں جو بھی ہوا اس کے بعد یہ آئے تو یہ بڑے چوڑے ہو کے آئے تھے اور اس کے بعد یہ آکے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے یہ جائش محمد لشکر ہے تویبہ گزوائے ہند ارے ہم نے تو سوویت یونین کا یہ یہ ہندو ان کو تو تین مہینے یہ 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 وہ داڑی والے جو ان کے وہ تھے ان کے وہ لیڈر اس پار سرحد کے اس پار تین مہینے کی بات ہے تین مہینے کی بات ہے مار مار کے مار مار کو تمہارے تم کو اپنی اوقات پہ ہندوستان کی فوج نے تم کو مار مار کے اپنی اوقات دیتھا دیا اور سنو ایک منٹ آر ایسن آر ایسن رکھئے آر ایسن میرا سیدھا کہنا ہے ایک منٹ آر ایسن رکھئے میرا کہنا ہے یہ ڈیبیٹ ایک منٹ میرا سیدھا کہنا ہے یہ ڈیبیٹ یہ ڈیبیٹ کمینل نہیں ہے یہ ڈیبیٹ آتنکیوں کا خاتمہ اور صفائے سے ہے جو اس دیش کے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ آن دا سپوٹ ٹھوکا جائے گا آپ نے مہابارت کی بات کی ہے آپ سنیے 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 حیدری یہ دھرم کرم کی بات آپ کے اوپر اچھی نہیں لگتی یہ دھرم کرم کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے دھرم کے نام پر آپ نے بہت گمراہ کر لیا یوہاں کو آپ یوہاں پڑھے گا لکھے گا کشمیر کا آپ کے چکروں میں نہیں بسے گا آپ خود آپ خود پڑھائی لکھائی کرتے ہیں اور یواؤں کو اکساتے ہیں بندوقوں کے لیے آپ بتائیے سالہ الدین کے اولادیں کتنے آتنکی ہیں وہاں ماجید حیدری ماجید حیدری ماجید حیدری ایک منٹ ایک منٹ یانا میر چندانی پھر آپ بورا بھولیں یانا میر چندانی ایک منٹ سب رکھ جائیے رکھے 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 پلیز پلیز میں آپ سنیے آپ کسی مائلہ کو بھی سنیے یانا میر چندانی یہ ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں میرا سیدھا سوال ہے یہ آتنکیوں کی کیوں پیروی کر رہے ہیں کیوں آتنکیوں کے خلاف ان کی زبانیں سل جاتی ہیں خود یہ پڑھ لکھ کر نوکری کرتے ہیں اور یواؤں سے کہتے ہیں بندوق اٹھاؤ کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں ماجید پلیز ماجید رکھے سنیے جس میں بات تو کروں آج جو لشکر سے ریلیٹڈ جو لڑکے پکڑے گئے ہیں جو ملیٹنٹ سے لنک جو آج پکڑے گئے ہیں جو لشکر توبہ سے لنک جو پکڑے گئے ہیں آج جن کی سورنگ بھی ڈسکور کی ہے یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے یہ کون نہیں یہ وہ لوکل کشمیریز ہیں جو ان لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں جو اب جیسے ہماری یہ ماجید ہیدری کہہ رہے تھے گریب کی روٹی گریب کو روٹی دو جو کشمیر کے گریب ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں جو ٹرکڈ ڈرائیورز ہیں جو اپل اورچرڈ ہیں ان کو کس نے جلائے دکان کس نے جلائے یہی لوگوں نے نا جن کو روٹی کھی لائی جاری تھی آپ روٹی کی بات کرتے ہیں ماجید ہیدری آپ روٹی کی بات کرتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ایک منٹ ماجید حیدری یہ سننا ہے ان کو تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آنا چاہیے جو پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا کشمیر جو بولتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ان کو پڑھ لکھ کے آنا چاہیے ماجید حیدری ایک بات بتائیے ماجید حیدری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سنیے نا ماجید حیدری کو لائیے ماجید حیدری ماجید حیدری ماجید حیدری ماجید حیدری ڈیبیٹ شروع ہوتے ہی آپ نے روٹی کے سوال کیا یہ روٹی آپ اپنے لیے بات کر رہے تھے یہ آتنکیوں کے لیے کیونکہ ان کا بھی دانا پانی بند ہو گیا ہے جن کو سینہ نے ٹھوکا ہے جو روٹی پہنچا رہے تھے ان کی روٹیاں بھی بند ہو گئی ہیں اور جن کی روٹیاں پاکستان زیارہی دی ان کی روٹیاں بھی بند ہو گئی ہیں ماجید حیدری ماجید حیدری ماجید مر رہے مر رہے کہاں ماجید ماجید کی ضرورتی کی بات ارے یانا صاحبہ میں پہلے آپ کا شکریہ کرتا ہوں میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ نے کہا کہ کشمیر میں ملٹنٹ ہیں دہشتگرد نہیں ہیں اس منج پر ریپبلک پر آپ نے کہا دھنیواد آپ کا اچھا ایک منٹ آپ نے آج بتایا دیش کو کہ کشمیر میں ملٹنٹس ہی ہے ٹیررزم نہیں ہے آپ کا شکریہ ماجید ہو گیا ایک بات دھو رہا ہے ماجید آپ کس روٹی کی بات کر رہے ہیں اس روٹی کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان سے ملا کرتی تھی اب بند ہو گئی ہے اس روٹی کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان سے ملا کرتی تھی اب بند ہو گیا دانا پانی دال روٹی ہم تابودوں کی بات بات میں کریں گے آج گانی کا دیش روٹی بند ہو گئی ہے روٹی بند ہو گئی ہے مجھے میجر بولیں سنیے ماجید سنیے ماجید سنیے ماجید سنیے ماجید یانا پلیز رکھ جائیے یانا پلیز یانا پلیز ماجید آپ یوہوں کو بندوق پکڑائیں اور یہاں بیٹھ کے روٹی مانگ رہے ہیں میجر دیکھئے ایسا ہے کہ یانا میر چندانی کے مو سے گلتی سے ملٹنٹ نکل گیا ٹرریس کی وجہ سے اس آدمی نے عید اور دیوالی دونوں ملالی ایک ساتھ ریاض نائکو مرا اس نے بولا ریاض بھائی مر گیا یہ تو حال ہیں تو یہ لوگ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ای جہادیز ہیں یعنی کہ یہ جہاد کو انٹیلیکچول کور دیتے ہیں یہ کہتے کہ سب ٹھیک ہے یہ بات کہہ رہے ہیں روٹی کی سنو ایک منٹ ریاض کو مرنے دو اور ریاض ٹھیک مرا ریاض بلکل ٹھیک مرا اب علاج ان کا کرنا پڑے گا اب علاج ان کا کرنا پڑے گا جو ریاض نائکو جیسے ٹرریس کو انٹیلیکچول کور دیتے ہیں ان کا علاج کرنا پڑے گا اور سر فیرست نام ہے بھائی صاحب آپ کا ماجد ایدری آپ کرتے ہیں یہاں پہ سنو ہم یہاں پہ جب بات کرتے ہیں ٹرریسم کی تو یہ ٹاپک کو ڈائیوٹ کر دیتے ہیں یہ ٹاپک کو ڈائیوٹ کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ روٹی کا کیا ہوگا ارے ہم روٹی کی بات نہیں کر رہے روٹی کی ڈیویٹ جب ہوگی تبا نا کیونکہ جب روٹی کی ڈیویٹ ہوگی جب تم بات کرو کہ ٹرریسم کی کیونکہ تمہارے پاس کوئی ترک ہے نہیں دینے کے لیے اب یہاں پہ بیٹھے ہو کہ ہاں یہ بات پانے کر دی ہے ہم تو بات کر رہے ہیں ٹرریسم کی بھائی ٹرریسم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تمہیں ڈر لگ رہے ہیں تمہیں ڈر لگ رہے ہیں بات کرنے میں سنو تم بہت زبردست ٹرریس سپورٹر ہو میں موہ پہ بول رہا ہوں ماجد ایدری you are very dangerous تم ریاض نائکو جتنے خطرناکو تم ریاض نائکو تم نے کسی کے ہتیاں نہیں کری لیکن تم نے ہتیاں کروائی ہیں تم نے کروائی یہ ہتیاں میں آج تم سے سارے ہندوستان کے سامنے الزام لگاتا ہوں تم نے لوگوں کی ہتیاں کروائی ہیں تم ہتیاں رہے ہو تمہارا ہاتھ خون سے رنگا ہے ماجد ایدری تم نے مجدور بھائیوں کی زبردست waiting تم نے مجدور بھائی وہ جہادی ہیں دہشتگرد بن جاتا ہے کبھی مجدور بن جاتا ہے کیا فراڈ آدمی ہے یاری جو بات میجر کہہ رہے ہیں جو بات میجر سنے 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 ریاض بھائی ریاض بھائی قادری بولنا چاہتا ہے قادری آپ جواب دیجئے قادری ریاض آپ کبھی بھائی ہے دیش نے آج دیکھا امن سینہ کے پاس اس کے بعد قادری صاحب کے پاس امن سینہ سوال یہی جو بات میجر کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کوٹ ٹائی سوٹ پہن کر آتنکیوں کی پیروی کرتے ہیں دراصل یہ اور زیادہ خطرناک ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا سوہل جی اور خالی یہ کوٹ ٹائی سوٹ پہن کے ہی پیروی نہیں کر رہے آتنکیوں کی جو پاکستان کے ٹکڑے پہ پل رہے ہیں وہ بھارت کے لوگوں کی چنتہ کر رہے ہیں یہ کس طرح کی ہپاکرسی اور دوگلاپن دکھا رہے ہیں آپ بیٹ کے سرے عام جو ہے آتنکوادیوں کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہ لوگ جو ابھی بیٹ کے یہاں سوٹ ٹائی پہن کے اور ماجید ہیدری جو یہاں بیٹ کے ابھی بھاشن دے رہے تھے یہ لوگ پاکستان کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں کلیرلی جو ہے ٹیرریسٹ کو ہر بار جب آتنکوادیوں پہ عملہ ہوتا ہے اس کا سمرتن کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ آکے اپنا یہاں ہپاکرسی دکھاتے ہیں اور اپنی مگرمچ کے آنسو میں ہوں یہاں پہ اپنے دکھا رہے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں کہ دو ہزار چودہ میں آپ یہ پوچھ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا کون ہے میں ہوں یہاں پہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی نہیں ہے تو سب ہی ہندوستانی ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ آپ لوگ جیسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں پر آپ کھاتے ہیں پاکستان کی اور راگ الابتے ہیں پاکستان اور آتنکوادیوں کا اور سوہیل جی ان لوگوں کو میں یہ بھی سمشت بتا دوں دو ہزار چودہ کے بعد اگر سب سے زیادہ آتنکوادی نیوٹرلائز ہوئے ہیں کسی ورش میں اور کسی سرکار کے ریجیم میں تو یہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ریجیم میں ہوئے ہیں اور شریمان جی آپ یہ سمجھ لیجئے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو یاد کر رہے تھے یہی بھارتی جنتہ پارٹی اس سال بھی پچھلے چھے ورشوں میں بھی اگر سب سے زیادہ آتنکوادیوں کو نستہ نابوت کرنے کا کسی کا ٹریک ریکارڈ ہے تو اسی سرکار کا ہے جتنے آپ کے ریگریسیو لیجسلیشنز تھے چاہے آرٹیکل تین سو ستر ہو جس کے پینیفیشری آپ جیسے چند لوگ تھے اور آپ لوگوں نے تین سو ستر کی آڑ میں پوری کشمیر کو آپ نے اس کا دوہن کیا کشمیریوں کا ایکسپلوائٹیشن کیا آم جنتہ کے ہاتھ کچھ نہیں لگا اور آپ لوگ سوڑ بھٹائی پہن کے بابر کادری بابر کادری بابر کادری مجھے ایک بات بتائیے بابر کادری بابر کادری مجھے ایک بات بتائیے سمجھ نہیں آتا ستنا سب رکھ جائیے بابر کادری سنیے سرہ بابر کادری بابر کادری آپ نے تو پڑھائی لکھائی کر لی سنیے 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 بابر کادری سنیے سنیے بابر کادری نے سنیے سنیے بھی سنیے سنیے بابر قادری وہ ختم کی جائے کیونکہ یہاں پہ ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کو گالی مارتے ہیں یہ چھیک بات نہیں ہے گالی نہیں دے رہے ہیں کوئی کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے قادری صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ بڑی اچھی بات بس گولی بازوں کی پیروی مت کریں ایک منٹ ایک منٹ گالی بازی سے بہت تکلیف ہے گولی بازوں کی پیروی کرنے بیٹھیں آپ یہاں بڑا تاجوب ہے سر میرا سیدھا سوال ہے مجھے بتائیے نا ذرا گالیوں سے دکت ہے گولیوں سے دکت نہیں آپ کو سنے 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 بابر قادری گالیوں سے دکت ہے گولیوں سے دکت نہیں آپ کو یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان گولیاں چلاتے ہیں فضول میں ہم جمعہ کشمیری اس میں مر مرے جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ لڑائی ہندوستان اور پاکستان یہ برانوانی معصوم تھا یہ ریاض نائکو معصوم تھا کہاں سے آیا تھا قادری صاحب مجھے ایک بات بتائیے یہ برانوانی سنے 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 آپ سن لیجئے بڑے علم کی بات کر رہے ہیں تو لے لیجئے نا دھوڑا سا آپ نے اس جنرن میں جا کے اس کو ڈسپیوٹ بنایا سنیے تو آپ سنیے تو آپ سنیے تو آپ سن بھی لیجئے آپ سن بھی لیجئے وہ کس نے کروایا آپ سن بھی لیجئے وہ ماب کو کس نے ہروایا سنیے تو آپ کو کس نے ہروایا آپ سنیں گے آپ ماب میں رگنگ کس نے گی آج کی بات کریے نا پلی مجھے بتائیے نا ایک منٹ ساں میں آپ کو جواب دے دوں ٹھیک ہے ایک منٹ سر سنیے 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 میں نے جتنی ہسٹری پڑھنی تھی جناب میں نے کالج میں پڑھ لی اب دوبارہ ہسٹری کون گیا تھا وہاں پہ کون آج کی بات کریے پرانی بات مت کریے ہم سے بھی گلتیاں ہوئیں انڈیا کو کبھی یونائٹڈ نیشن جانے نہیں چاہے تھا پاکستان کو گھس کے وہاں پہ ٹھوکنا چاہے تھا کہ آج کی تاریخ میں پیوکے اور گلگل بلدستان ہندوستان کا ہوتا یہ جو گلتی تھی جو 1947-48 میں کر دی اب اس گلتی کو ہم صدھار رہے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لو سنو بھائی صاحب آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ اس طرف ہو کہ اس طرف اپنی چوئس کلیئر کر لو ایک بار اب یہ بیچ میں جھولنا کے مجدوروں کے لیے بھی دل پسیج رہا ہے اور یہ سب نہیں چلے گا انڈیا کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہو تو انڈیا کے ساتھ رہو پاکستان کے ساتھ ہو تو آپ کو میں بھائی صاحب سنیے میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں آپ ٹکٹ لیجیے بس کا اور جائیے مزفر آباد آپ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے آپ لوگوں کا جو جو لوگ سنیے ایک اور چیز جو پاکستانی جو پاکستانی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے میں ان کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو انسان یہ ٹی وی میں دو دیکھ رہے ہیں آپ کو جو اپنے ملک کا سگا نہیں ہوا جو اپنے بطن کا سگا نہیں ہوا وہ تمہارا بھی سگا نہیں ہوگا ایک گداروں کی فوج ہے یہ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں ان کو جہاں سے پیسے پکڑا دو وہاں پہ ہو جاتے ہیں میر جعفر ایک لیفٹ میں میر جعفر بیٹھا ہے ایک رائٹ میں میر جعفر بیٹھا ہے ایک ٹائپ پہن کے بیٹھا ہے اور ایک معصوم سی چیک سی شرٹ پہن کے بیٹھا ہے دونوں میر جعفر یہ یہ دونوں دیش کے گدار ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب ان کے بڑے دلوں میں آگ لگتی ہے بھائی صاحب مزدوروں کے لیے ارے کیا سنو مزدوروں کے لیے تو پورا ہندوستان پریشان ہے ہم لوگ جا کے کھانا کھلاتے ہیں مزدوروں کو تم نے کیا کھرا مزدوروں کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے باپاس کرتے ہو تم نے کھرا کیا مزدوروں کے لیے کتنے پیسے دیئے تم نے پی ایم پی آر فرنگ میں سورنگ میں روٹی دیتے ہیں جا کے سورنگ میں ڈالو اسی کو ڈالو سورنگ میں سورنگ میں روٹی دیتے ہیں جہاں آتنکی پالتے ہیں جہاں آتنکی پالتے ہیں سرنگ میں روٹی ایسے ہی لوگ پہنچاتے ہیں مزگر کتنے پیسے دیئے کتنے مزدوروں کو کھانا کھلایا ہے مزدور مزدور مزدوروں کی روٹی کے بات کر رہے تھے سرنگوں میں بھی آپ جیسے لوگ روٹی پہنچاتے ہیں چھوٹ بولنا مزگر کو لائیے دیکھ لینا ابھی یہ فلم سٹی کے دوسرے پہ بیٹھا ہوگا ہر رات کو زلیل ہوتا ہے پورے دیش کے سامنے پھر واپس آ جاتا ہے افتقار مزگر میرا سوال آپ سے افتقار مزگر سے سوال ہے میرا ماجد پلیز رکھ جائیے افتقار مزگر ماجد ایدری پلیز رکھ جائیے افتقار مزگر میرا سوال آپ سے سر جو بات میجر گھرا واریا کہہ رہے ہیں یا سیدھا آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ لوگ کبھی کشمیر کوئی یواؤں کے علم کی بات نہیں کرتے انہیں پڑھانے کی بات نہیں کرتے انہیں کلم کی بات نہیں کرتے کاغاز دوات کی بات نہیں کرتے آپ لوگ بندوق بازوں کی پیروی کرتے ہیں بندوق اٹھانے والوں کی پیروی کرتے ہیں وہ جو چند مٹھی بر ہیں کچھ کچھ وہ سو سے زیادہ سنکھیا نہیں ہے ان کی بیٹھ کے آپ پیروی کرتے ہیں ہم نے تو صاحب ستر سال سے غلط ہی کیا ستر سال سے تو ہم غلط ہی کرتے آئے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہاتھ بلا کے بھی تو غلط ہی کیا تھا تو پھر نکلو یہاں سے اور پاکستانی ٹی وی چینل پر جا کے بٹھو جاؤ یہاں سے جاؤ ہندوستان سے ہاتھ ملا کے غلط کرتے ہیں تو نکلو یہاں سے ارے نکلو یہاں سے گدار اس کو کس نے بلایا چھپتے ہیں یہاں سے بے حکوف آدمی ہندوستان سے ہاتھ ملا کے غلط ہی کری ہندوستان میں سنو میری بات اپنی گندی زبان سے میرے ملک کا نام مت لے ہندوستان سے ہاتھ بھی جا کے گلتی کری تو یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو بس کا ٹکٹ دو اس کو اور بھیجو اس کو یہاں پہ سرط پار اس کو سرط پار بھیجو ایسے گداروں کی طرح ترہی ہے میر جعفر میں پھر سے کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں اور ہر بار کہتا ہوں یہی بات اس دیش کے قلعے کے دروازے ہر سب اندر سے کھلے ہیں یہ ماجید ہیدری جیسے لوگوں نے کھولے اس دیش کے قلعے کے دروازے یہ لوگ کھولتے ہیں قلعے کے دروازے دیش کے یہ لوگ ہیں ہمارے دیش کے گدار کہتا یا Nowadays پلیز للی تمبردار للے تمبردار کھلائیے للے تمبردار کھلائیے ماجید پلیز رکھ جائیے للے تمبردار للے تمبردار لالے تمبردار میجر پلیز لالے تمبردار اب کوئی نمچھلی بزار مت بنائیے مزگر صاحب روک جائیے مزگر صاحب بتمیزی نہیں مزگر صاحب بتمیزی نہیں ایک میٹھ رکے لالے تمبردار لالے تمبردار ذرا بتائیے ذرا بتائیے ان کو ان کو جواب دیجئے ذرا میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں دو سنیے مزگر صاحب سنیے ایک کشمیر جمہو کشمیر و لڈاک ارے بولنے دیجئے مجھے جمہو کشمیر و لڈاک کا اخلاق مہاراجہ حریسنگ نے کیا تھا جمہو کشمیر و لڈاک کا اخلاق ہندوستان کے ساتھ مہاراجہ حریسنگ نے کیا تھا ان کی کوئی اوقات نہیں تھی ان کے باپ کی جاگر نہیں ہے کشمیر جو انہوں نے کشمیر ہندوستان کے ساتھ اخلاق کیا اور یہ بھی سنیے کشمیر ہندوستان کی پانچ ہزار سال پرانی سنسکرٹی کا صورت ہے آج کی تاریخ سنی سو سنتالیس میں کشمیر ہندوستان کا نہیں ہے سنیے 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 اور سنیے اگر تم کو سنکو تم آپ جو پوچھ رہے ہونا یہ ریاض نائکو تمہارے گھر سے نہیں آتا وہ ایک گری مسلمان پریوار سے آتا ہے جس کو تم نے جہاد کے افیم پلا کے دہشتگرد بنا دیا تم لوگوں کے گھروں سے یہ بچے نہیں آتے تم لوگوں کے گھروں سے دہشتگرد نہیں پیدا ہوتے وہ گریب مسلمان کے گھر سے پیدا ہوتے ہیں محبوبہ مکتی کے گھر سے جہادی پیدا نہیں ہوتا عبداللہ کے گھر سے جہادی پیدا نہیں ہوتا وہ گریب مسلمان کے گھر سے پیدا ہوتا ہے جس کو تم لوگوں نے جہاد اور پاکستان کی افیم پیلا رکھی ہے سنیے کیا کیا تمہارے شیخ عبداللہ کو تمہارے اسی شیخ عبداللہ کو کانگریس نے جواللال نیرو نے دس سال جیل میں سڑایا پوچھو جس کی تمہیں پیر نہیں کر رہے ہونا کیونکہ وہ گدار تھا تشمیر کا سب سے پہلا اسلامیس گدار شیخ عبداللہ تھا اور تم لوگ یہ مت بولو یہ جہادی تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ جہادی تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے بابر قادری میرا بھی سوال یہی ہے بابر قادری للیت امبردار اور میجر کتنی قائدے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی یہ باتیں للیت ایک منٹ رو جائیے بابر قادری کیوں نہیں آتنکی محبوبہ کے گھر سے نکلتے ہیں کیوں نہیں آتنکی عمر کے گھر سے نکلتے ہیں کیوں نہیں آتنکی سلاودین کے گھر سے نکلتے ہیں کیوں نہیں آتنکی آپ جیسے سوٹ بوٹ والے خود تو پڑھ کے اپنے گھر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن جو دوسرا بندوق اٹھاتا ہے اس کے ساتھ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا کیوں آپ مجھے پتائیں کاؤسہ میں جو پرسنو ایک بندہ لڑکا مارا گیا جو پولیس والے کا پتیجہ بھی تھا اور گاڑی میں تھا انویسنٹ تھا نہ ملیسن تھا نہ کوئی کنیکشن تھا میں بتاتا ہوں کیوں ہمارا سی ایر پی ایف والوں نے میری سوال کا جواب سنیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں سی ایر پی ایف نے کیوں ہمارا اس نے پہلا چیک پوست ٹوڑا اس نے دوسرا چیک پوست ٹوڑا وہ رانگ سائیڈ میں آرمی کی کونوائی کی طرف گاڑی چلا رہا تھا وارننگ شوٹ سی ای wolf نے فائر کرا جب وہ نہیں مانا تب سی ایر پی ایف نے گولی چلائی سنویے میری بات سنویے میری بات سنویے میری بات میری بات سنویے میری بات سنویے سنویے گوپی چند جاسوس میری بات سنو سی ایر پی ایف والے نے چار بار اس کو وارننگ دینے کے بعد گولی چلائی کیونکہ ایسے ہی پولوہا ہے سوسائیڈ اٹیک ہوا تھا جہاں پہ کار والے نے کونوائی کے اندر گلی ٹھوکی تھی کار والے نے بھاگو یہاں سے اچھی بات ہے ایک اور جہادی بھاگ گیا بھاگو اب ماجد اہدری کو لاؤ اس کو بھاگانے کا ٹائم ہے آؤ ماجد آ جاؤ تو ماجد اہدری آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں سنو تم بھاگنے والے نہیں تو کیا کروگے زلیل ہوگے آؤ بیٹھو زلیل ہو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بھی سی آر پی ایف کے بارے میں جاننا ہے تمہیں سی آر پی ایف کے بارے میں جاننا ہے تمہیں جاننا ہے سی آر پی ایف کے بارے میں سی آر پی ایف کے بارے میں جاننا ہے تمہیں اس لڑکے کو مارا کشنیر میں ٹھیک مارا ٹھوک کے ماری گولی ٹھیک مارا اس کو کوئی گلتری کرا بلکل ٹھیک مارا کیسے احمد ہو گئی ایک چیک پوست دوسرا چیک پوست توڑ کے یہاں پہ عادل احمد ڈر اور پیدا کر رہے ہو تم لوگ خود کے بھائی کو پڑھاتے ہو باہر خود کی بہنوں کو پڑھاتے ہو باہر سب کو اچھا ایجوکیشن دیتے ہو اور وہ سلاودین کے پانچوں کے پانچ لڑکے جو حضب المجاہدین کا چیفہ اس کے پانچوں کے پانچ لڑکوں کے پاس سرکاری نوکری ہے ماجد آہ بولیے یہ تمہارا کدار ماجد بولیے پھر ریانہ بولی گی ماجد بولی گی ماجد گرید کے بچے گرید گنڈے موالی نہیں ماجد حیدری آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ماجد حیدری ماجد حیدری پڑھے لکھوں کی طرح بات کریے نا کم سے کم میں میجر آریہ کو کہتا ہوں چلو پندر بٹھاؤ چلو دیکھیں ماجد بنتی کرتا ہوں سنگیے ڈھنگ سے میجر آریہ نے کہا گل گل بلتستان پہ قبضہ کر رہا ہے میں کہنا ہوں میجر آریہ دم ہے نا ماجد تو چلو قبضہ کرو بندوق اٹھاؤ سنو تمہارے سنو ماجد ماجد تمہارے اندر ماجد تمہارے اندر اتنا بھودا نہیں ہے کہ تم دم اٹھاؤ تمہارے اندر صرف اتنی بات ہے کہ درید کے بچے کو بولو ہے کہ فٹس افنر ارہ تم نے خود کیوں نہیں اٹھائی بندوق اور ساورکر ہاں مجھے یاد آیا تم تو ساورکر کا پتلا جانا رہے والے تھے کب جلے گا بے اکو فادمی ایک ہفتہ ہو گیا کب جلے گا پیسے کی کبھی ہو رہی ہے بیجو بیجو پیسے بیجو پیسے بیجو ارے چھوڑا تم انشاءاللہ کر کے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہو اس نے ایک ہفتہ پہلے بولاتا ہے ماجد ایدری نے کہ ساورکر کا پتلا جلاؤں گا تم نے کیوں نہیں مجھے جلائیا اگر تم گھریت ہوتی تو میں شو میں نہیں آتے پہلے تم پتلا جلاتے پھر شو میں آتے ہیں بے گھریت انسان ماجد تو جواب دیں گی یانا میں لو میں ہمت ہے بیٹ ہوا جائے ہمت ہے نا ازắt ہے اس آدمی کی اگل debatten ہے نا ازắt ہے عرے تو ابھی جل государہ کا پتلا ابھی جلennesہ تو ابھی جلاؤں گا بالمانڑا ترے میں نمبر و kay کالچہ ابھی جلق جلاؤں ابھی جلال ابھی جلاؤں گا ترمی ہمت ہے اس کار سنو تمہاری جس تم ایک بار شو میں جلا تو ماجد میں مان جاؤں گا تمہیں مینجر مینجر پلیس یعنی مینجر پلیس یعنی جواب دیں گی یعنی ماجد مرد رکھ جائیے ملائیہ کل سنو تم مجر میں دو روپے کی عقاد نہیں ہے صرف گریب لوگوں کو بول سکتے ہو گی ایک فٹس ون پکڑو تمہیں خود کی عقاد نہیں ہے گے گا یا نہ یانا میجر میجر ہو گیا میجر 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 اس آدمی نے ایک ہفتہ پہلے بولا تھا یہ ساورکر کا پتلہ جلاے گا اس نے ابھی تک نہیں جلایا تم جلاو پتلہ ساورکر کا تم جلاو میجر 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 ایک میرے دیش کے ساتھ غداری کرنے والا ساورکر رنگیوں کا پٹھو ساورکر تم آدمی نہ تم вход تم محمد ماجید ماجید ماجد ماجد ہو گیا ماجد ہو گیا رو گیا یا نہ جواب دیں گی یا نہ یا نہ جواب دیں گی یا نہ سوال یہی ہے جب ماجد حیدری جیسے لوگ آتن کیوں کی پیر بھی کریں گے تو کشمیر سے کیسے کشمیر سے کیسے یوہ پڑھائی لکھائی شروع کریں گے ماجد حیدری اور بابر قادری اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے بات کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کمیونل باتیں کر کے کشمیر کے کانفلک کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کا جرمانہ کشمیریوں کو بھرنا پڑتا ہے نو تیسٹ کی سٹیٹس بھی تو بورڈر پہ ہے لیکن وہاں کے لوگوں نے خود سپریس کیا کانفلکس کو جو وہاں ہوتی تھی اور آج وہاں سے اپسپا بھی ماجد بولیں گی چلتا ہے ماجد بولیں گے آپ بھی تو بورڈر سٹیٹ ہے وہاں بھی خالستان ماجد جواب دیں گے لوجیکل لوجیکل کچھ بولیں گے ماجد کیا صرف چکھیں گے چلائیں گے میں آپ سے دنٹی کر رہا ہوں گل گل بلدستان پہ حملہ کرو نہیں نہیں بولیے یانا جو پوچھ رہی جواب دیجئے ماجد یانا جو پوچھ رہی جواب دیجئے ہی مت یانا جو سیدھا سوال پوچھ رہی جواب دیجئے میں کہہ رہا ہوں ہمیں مظفر آباد گل گل بلدستان پہ حملہ کرنا ہے لیکن یہ میجر آریہ سامنے چلے سنو 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 ایک منٹ ایک منٹ میں نے یہ بتاؤ یانا جواب دیجئے میڈیا کو دکھانے کے لیے چھاتی پیٹنے والی ویڈیوز دکھال رہے ہو اور کے جا کر جنگل سے پتر اٹھا کر مردوں کو دے رہی ہے یہ ساری ویڈیوز اس طرح کی ویڈیوز بنایا ہے آپ نے مہراج الدین کی موت کو ایجنڈا بنا دیا جو کہو سامنے گزر گیا اس بچاری کی موت اس کو ایجنڈا بنا دیا انٹی ایجنڈا منا دیا کرسن جواب دیا ارسن جواب دیں گے ارسن ارسن جو بات یانا کہہ رہی ہیں ایسٹے کا ایک منٹ رکھ کریں گے ایک منٹ يرک جائیے ماجد ماجد یانا کہہ رہی ہیں نورٹاست میں نورٹیز سے ٹیرزم ختم ہوا لیکن کشمیر سے نہ ختم ہونے کے پیچھے وجہ ماجد حیدری اور بابر قادری جیسے لوگ ہیں قانگریس نے کیا کونگریس نے آتن ختم کیا بھاشپانے واپس لیا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا نببے سے دیکھ لیجئے کشمیر میں کشمیریوں نے ہی کشمیری کو مارا ہے ابھی بھی کشمیری ہی کشمیری کو مار رہا ہے یہ جتنے تمام جو تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی ہیں وہ کس کے خلاف دہشتگردی کر رہی وہ اپنے لوگوں کے خلاف دہشتگردے ہیں عمر فیاض کا نام یاد کرے نصار وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا وہ صبح کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اس کو انہوں نے مارا اور انگزیب کو اس نے مارا ان کا بس یہی سوچ ہے آج سے نہیں دو سو تین سو سال پہلے سے کہ ہم کو پیش ہو گیا ہے مراد آباد میں ریلوے ٹریک پہ غریب مزدوروں کو کس نے مارا مراد آباد میں ریلوے ٹریک پہ غریبوں کو کس نے مارا بول لے دو مجھے نہیں نہیں ہم کو ایک мечو کیا ہے حر دن میرے بھائی مر رہے ہیں ان کو کون مر رہے ہیں بھارت مشکہ ان کو بھٹا دو دوسرے پاکستان پاکستانی ویرائٹی آف ایکڈ نے ہوえて اس کا تو بھائی ریاز نائکو ہے ریاز نائکو کا بھائی ہے یہ اس کے مزدور کب سے بھائی ہو گئے مزدوروں کی بات یہی ہے وہ جہادی جو ہے جہادی جو ہے ان کو کون کھانا کھلا رہا ہے وہ جو فوریلوس ہے جو جہادی ہے سو سے زیادہ یہ پتے ہیں نا صامین کے پتے ہیں آپ کے حاضر وقت ختم ہو گیا غاندی کے بھارت میں وقت ختم ہو گیا ماجد آپ غاندی auso گاندی которого افسوس اس باتا ہے کہ آتنکی اسی طرح سے ٹھوکے جائیں گے لیکن سوال یہ کہ ماجید حیدری جیسے لوگ کشمیر میں جو لوگ دیش کے لیے بندوق اٹھاتے ہیں یعنی جو پولس میں بھرتی ہوتے ہیں سی آر پی ایف میں بھرتی ہوتے ہیں ان کی شہادت پر یہ خاموش رہتے ہیں لیکن جو لوگ دیش کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں ان کے لیے پیروی کھڑے کر پیروی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبی مہمانوں کا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں لوٹ رہے ہیں کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ